ناریل تیل بنانے کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کو ہم بینہ کیمیکل کے بنائیں گے اور وہ بھی بہت ہی آسان تک اور اس کو بنانے کے بعد آپ مہینوں اسے سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں اپنی سکین پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز ویڈی جھنڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شامدید آج میں پھر حاضر ہوئے ایک نئی اور بہت ہی زبردست ناریل تیل کی ریسپی کے ساتھ ناریل تیل بنانے کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کو ہم بینہ کیمیکل کے بنائیں گے اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور اس کو بنانے کے بعد آپ مہینوں اسے سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں اپنی سکین پہ استعمال کریں ہاتھوں پاؤں پہ استعمال کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے یا ویڈیو کو اند تک دیکھے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ زبردستی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ناریل کا تیل نکالنے کے لیے یہاں پہ میں نے سوکھے ہوئے ناریل لیے آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹھوٹیاں بھی ان کو کسی علاقوں میں کہتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈسٹ نہیں کر رہی ہے ان کے اندر سے اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ان کے یہ والے جو کنارے کے حصے ہیں یہ میں نے تین پاؤ لیے ہیں ناریل ان کو ہم نے نکال دینا ہے یہ والے حصے کو جو اوپر سے زیادہ خراب ہے اور اگر آپ فریش ناریل لے رہے ہیں تو جو سٹیپ میں ابھی کر رہی ہوں یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ان کو آپ نے بھی گونا نہیں ہے بلکہ آپ اگلا سٹیپ اسے فالو کر لیں اب ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں اس طریقے سے سٹیپ میں بھی گونا چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں ناریل کی سبھی کی میں نے کٹنگ کر لیا اب یہاں پہ میں نے ساف پانی لیا اس کے اندر جو ہے اس کو ہم نے بھی گو دینا ہے پورے کمز کم آٹھ دس گینٹے کے لیے اور اگر آپ پوری رات کے لیے بھی گو دیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے یہ تقریباً جو ہے ایک لیٹر کے قریب پانی تھا جس کے اندر میں نے اسے بھی گویا ہے اور اسی طریقے سے روم ٹیمپریچر پہ اسے ہم نے چھوڑ دینا ہے ناریل کو ساری رات کے لیے میں نے بھی گو دیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا نرم ہو چکا ہے یہ خوشک ناریل تھا اس لیے میں نے بھی گویا ہے اگر آپ فریش ناریل کا بنائیں تو آپ نے اس کو بھی گونا نہیں ہے بلکہ یہ والی ریسپی آگے سے شروع کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کا اندازن میں آدھا پانی نکال لوں گے اور یہ پانی ہم جو ہے نا آگے ریسپی میں استعمال کرنے والے ہیں پانی میں نے آدھا نکال لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے ملک شیک والا جگ لے لیا ہے اس جگ کے اندر ڈال کے جو پانی ناریل کا ہے وہ ڈال لینا ہے اور باقی سارا ناریل ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اب یہاں پہ ایک بول لے لیا اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا رکھ لینا ہے اور جو ناریل ہم نے پیسا ہے اس کو ڈال کے ہم نے اس کا دودھ جو ہے نا وہ الگ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے اچھی طرح سے نچوڑ کے نا ہم نے سارا دودھ نکال لینا ہے اس کا دودھ جو ہے وہ میں نے نچوڑ لیا اچھی طرح اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سارا نکل آیا ابھی اسے میں سائیڈ پہ کروں گی اور دوبارہ سے ہم نے وہی والا جگ لے لینا ہے اور جو ناریل ہم نے یہاں پہ پیسا ہے اس کو واپس اس میں ڈال دینا ہے اور جو پانی ہم نے نکالا تھا اس کو بھی ڈال دینا ہے اور دوبارہ سے ایک مرتبہ ہم نے اسی طریقے سے پیس لینا ہے اس کو دوبارہ سے میں نے پیس لیا ہے شیئر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اب پھر سے ہم نے دودھ نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب پھر سے جو ہے نا ماشاءاللہ کافی زیادہ نکل رہا ہے بہت ہی آسان طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ مشکل ہے کہ دو مرتبہ جو ہے نا وہ آپ کو رکھنا پڑے گا تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن محنت بہت زیادہ نہیں ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور سردیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ تو سردیوں میں یہ ہماری سکین کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور پھر کیمیکل کے بغیر ہے ماشاءاللہ گھر پہ بنایا ہوا ماشاءاللہ کافی حد تک میں نے نکال لیا ابھی اور بھی ہے اور تھوڑا سا ہمارے جگ میں بھی مٹیریل بچا ہوا ہے وہ بھی ڈال کے میں سارا نکال لوں گی لیکن ابھی اسی میں میں شامل کر لوں سارے کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سارا دودھ نکل کے تیار ہوا ہے اب اس دودھ کو ہم سائیڈ پہ کریں گے اور یہ جو والا ناریل ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس پانی ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے تاکہ ناریل کا برادہ ہم تیار کر سکیں جو ہم بزار سے لیتے ہیں پنسار سٹور سے اس طریقے سے پانی میں ڈال لینا ہے اب اوپر سے آئیستہ سے چھنی کی مدد سے اس طریقے سے ہم نے ناریل کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ایک برتن میں ڈالی جانا ہے اور اس کو ہم نے سخا لینا ہے اور یہ بلکل زبردست ہمارا ناریل کا برادہ جو ہے نا وہ گھر پہ بنایا ہوا ریڈی ہو جائے گا مطلب ہمیں آئل بھی مل جائے گا اور ناریل کا برادہ بھی مل جائے گا اسی طریقے سے میں سارا نکال لوں گی اب اس دودھ کو کم از کم پانچ گینٹے کے لیے جو ہے نا فریج میں ضرور رکھیں اس سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں تقریباً اسے آٹھ دس گینٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی اس کے بعد باقی کا پرسیجر ہم دیکھتے ہیں ناریل کے دودھ کو فریج میں رکھے ہوئے آٹھ دس گینٹے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کریم اوپر آ کے جم چکی ہے اور جو تھوڑا سا دودھ سائیڈ میں دھانا اس کو میں نے جانبوج کے شیشے کے گلاس میں ڈالا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا بھی پانی نیچے بیٹھ چکا ہے کریم اوپر آ چکی ہے اور اگر آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو سارا کچھ جم جائے گا اور بعد میں کریم نکالنا آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا کناروں سے ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ ہم نے اس طریقے سے چھڑوا لینا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی موٹی کریم اوپر جمعی ہے نا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی سارا نیچے بیٹھ چکا ہے اور پانی کے اندر جو کریم ہے نا اس کو بھی ہم نے نکال لینا یہ میں نے ایک کڑائی لے لیے اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اور ہاتھوں کو میں نے اچھی طرح سے دو کے صاف کیا ہوا تھا یہ ساری کریم ہے ناریل کا آئل اس میں سے نکلے گا اس کو ضائع نہیں کرنا ہم نے جو ہے نا اندر پانی کے جو کریم ہے اس کو بھی اس طریقے سے نکال لینا کریم ساری میں نے نکال لیا اب اس کو ہم پکانا شروع کریں گے اب اس کریم سے ہم نے ناریل کا تیل علاق کرنا ہے جیسے ہم مکھن سے گی بناتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے اور کتنا پکانا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں میڈیم آگ رکھنی ہے نیچے بہت زیادہ تیز آگ نہیں کرنی کریم کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ پھٹنا شروع ہو چکے ہیں اور اس پوائنٹ پہ چھنٹے بھی بہت زیادہ اڑیں گے تو اب اس کو کور کار کے ہم نے پکانا ہے وقفے وقفے سے ہلاتے جانا ہے اور یہ اس طرح جو بنایا ہے نا یہ بلکل براؤن کلر کا ہو جانا چاہیے اور آئل چھوڑ دینا چاہیے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے کریم کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور دس منٹ میں نے کور کار کے پکایا تھا وقفے وقفے سے اسے ہلا بھی دیا تھا اس کے بعد چھنٹے اڑنا باند ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ آئل اس نے چھوڑنا شروع کر دیا لیکن ابھی ہم نے اتارنا نہیں ہے ابھی میں ہلاتی جاؤں گی کیونکہ جیسے ہم دیسی گی بناتے ہیں نا تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا بھی اندر پانی رہ جائے تو پھر وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ ناریل کے تیل کا بھی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں اور اسے پکاؤں گی یہ جو ہے نا مٹیریل یہ ذرا براؤن سا ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی پانی کا چھنٹا اس کے اندر نہ رہے اور ہم اپنے جو ناریل کا تیل ہے اس کو زیادہ تیر تک محفوظ کر سکیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہے ناریل کے تیل کی گی ہمارا ما شاء اللہ بہت اچھی طرح پک چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے پانی جو ہے نا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اسے میں نیچے اتار لوں گے اور ہلکا سا نیم گرم ہونے تک ہم اسی طرح اس کو پڑا رہنے دیں گے بہت زیادہ تھنڈا نکار لینا ورنہ جم جائے گا ناریل کا تیل آئل ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے اب اس کو چھاننے کے لیے یہاں پہ میں نے مل مل کا کپڑا لیا آپ چاہے تو چھاننے کے ساتھ بھی چھان سکتے ہیں اب ہاتھوں سے جو ہے نا وہ دباتے ہوئے ہم نے سارا آئل نکال لینا ہے کیونکہ اتنا قیمتی آئل ہے اتنے ہم نے کوشش سے بنایا تو ضائع نہیں کرنا اور یہ جو اندر اس کا گودہ باچ جائے گا نا اس کو بھی آپ کسی حلوے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا چاہے آپ نکال لیں پھر بھی تھوڑا بہت رہ ہی جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہمارا سارا ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بلکل کیمیکل فری اور ماشاءاللہ گھر پہ بنایا ہوا صاف سترے طریقے سے ہمارا ناریل کا تیل ماشاءاللہ ریڈی ہے اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ شیشے کا جار لیں کیونکہ ناریل کا تیل تھنڈا ہونے کے بعد جم جاتا ہے تو اگر آپ یہ جار لیں گے شیشے کا تو اس میں آپ کو میلٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور ماشاءاللہ ریڈی ہے ہمارا بلکل کیمیکل فری گھر کے طریقے سے تیار کیا گیا ناریل کا ماشاءاللہ تیل اور صاف شفاف ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہے ہمارا بہت ہی صاف شفاف ناریل کا تیل بہت ہی خوشبودار اور بغیر کیمیکل کے گھر کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ماشاءاللہ اگر آپ سردیوں کے دنوں میں اسے اپنی سکن پہ لگائیں گے تو آپ کی سکن بہت ہی نرم اور سوفٹ ہو جائے گی اور اگر آپ بالوں کو لگائیں گے تو آپ کے بال بہت ہی لمبے گنے اور مضبوط بن جائیں گے انشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ نے کو بہت زیادہ پسندائی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ